مطر قبوتر کا آپ کے گھر پر بار بار آنا آپ کے گھر پر گھونسلا بنانا آپ کے گھر پر انڈے دینا ہمیں کیا سنکیت دیتا ہے جوتی ساسطر کے نصار پرانوں کے نصار وہ سنکیت بہت پورے بھی ہو سکتے ہیں اور اچھے بھی ہو سکتے ہیں چلیے آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ قبوتر بار بار اگر آپ کے گھر میں آتی ہیں تو وہ ہمیں کیا کہنا چاہتی ہیں کیا ہمیں سنکیت دینا چاہتی ہیں کیا ہمیں سچیت کرنا چاہتی ہیں نمبر ون بیترو پورانوں کے نصار ویدوں کے نصار اگر قبوتر آپ کے گھر پر آتی ہیں گھونسلا بناتی اور انڈے دے دیتی ہیں تو جب تک وہ گھونسلا جب تک وہ انڈے آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں کوئی بھی بیماری آپ کے گھر کے اندر پرابیش نہیں کر بائے گی کوئی بھی بہنکر بیماری رہتی ہے وہ آپ کے گھر کے اندر پرویش نہیں کرنے گی آپ کے گھر کے اندر کلیش بلکل ختم ہو جائے گا جو گرہ کلیش ہے نا وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور دھن پرابتی کے نئے نئے مارگ آپ کے لئے کھولے مطرو اگر آپ کسی نئے کارے کے لئے گھر سے نکل رہے ہیں اور کبوتر کو دانہ ڈالتے ہوئے نکلتے ہیں تو ساستروں کے انسار آپ کا ست پرتیشت کارے سفل ہوگا جب بھی نئے کارے کے لئے نکلے کبوتر کو دانہ ڈال کر ہی نکلے نمبر تین مطرو پرانوں کے انسار ویدوں کے انسار اگر آپ لوگ ایک مٹھی کے اندر کچھ اناج لے لیتے ہیں اوم ہیم کلیم دھن دہی دہی نمس سوہا اس منطر کا جاب کرتے ہوئے کبوتر کو دانہ ڈالتے ہیں اور کبوتر اس دانے کو کھاتی ہیں تو آپ کے لئے دھن کے نئے نئے مارگ کھولے گی آپ جس کارے کو کریں گے اس میں سفلتہ آپ کو ملے گی آپ کے بجنس میں آپ کو لاب ہوگا آپ کے ویافار میں آپ کو لاب ہوگا اور آپ کے گھر کے اندر دھن کا آگمن شروع ہو جائے گا